ڈیر سیڈنٹ اسلام علیکم پیلی بات یہ ہے کہ ایکس کریشن ہوتا ہے جب ایکس کریشن کی بات کی جاتی ہے تو ایکس کریشن کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے رمووات آفوے بس پروڈکٹ جس میں ہم کیا کرتے ہیں اس کریشنپ کرٹیں جس میں ہم اینسیسری پروڈکٹ کو رموو کرتے ہیں جسم سے وہ جسم کیلئے کیا ہے لیتھر ہو سکتی ہے جب انہیں رموو کیا جاتا ہے تو وہ کیا کہلاتی ہیں وہ کہلاتی ہیں ایسکریٹری پروٹیکٹ اور وہ پراسل کرتا ہے ایکسکریشن اب ایکسکریشن کے اندر بات کرتے ہیں ہم لوگ پہلے چیز آئے گی اس لیے وارٹل وارٹل جو ہے فیسیکلی کیا ہے یا سنشل جو انا کمپاؤنڈ ہے لیکن اسے ہم ایکسکریٹری اس لیے کہتے ہیں کہ جب کوئی جامدار ایسی کنڈیشن میں موجود ہو جو کیا ہائپوٹونک ہو اب وہ ہائپوٹونک کنڈیشن میں موجود ہے تو کانٹی میسلی جو کیا ہے اس کے جسم میں پانی انٹر ہو رہا ہے اب کانٹی میسلی جب اس کے جسم میں پانی انٹر ہو رہا ہے تو اس پانی کے انٹر ہونے کی وجہ سے کنڈیشن کیا آتی ہے کنڈیشن یہ آتی ہے کہ وہ فرڈ کا اس کا چانس ہو سکتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کینٹرٹل ویکیون کے ذریعے سارٹ کو ایکسکریٹی پروڈکٹ کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ اگر کوئی جاندار ہائپرٹونک کردیشن کے اندر موجود ہے تو ندیجہ کیا آگر ندیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی باڈی سے سارٹ کو کیا کرے گا؟ ایکسکریٹ کرے گا جیسے کہ ہم نے پہلے پڑا تھا کہ مرین انوائلمنٹ کے اندر کارٹیلیج فشیز ایسا کام کرتی ہیں تو اس میں کیا تھا ریکٹر گلینڈ یا گل پوچیز میں سے کیا آتے ہیں وہ گل کے اندر جو ہیں وہ سارٹ سکریٹ گلینڈ موجود ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کیا ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں کہ سارٹ کے لیے ویسٹ پروڈکٹ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جب ہم بھی کوئی ریکنگ ویرا کریں تو ہمیں بھی سویٹ ہوتا ہے سویٹک ہوتی ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہمارے جسم میں کیا ہوتا ہے اندر سیئل پیدا ہوتا ہے وہ بھی سویٹک کے ذریعے خارج ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں سارٹ اس طرح بھی ایکسکریٹ کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد آتا ہے نائٹویرس پروڈکٹ اب جو نائٹویرس پروڈکٹس ہیں یہ میٹر کرتی ہیں کیونکہ اگر ہمیں پتا ہو ہم امائنو ایسٹ کی بات کریں تو امائنو ایسٹ میں موجود ہوتا ہے امائنو گروپ یہ امائنو گروپ میٹر کرتا ہے یہ امائنو گروپ ایک امائنو ایسٹ سے کیا ہوتا ہے وہ رموو ہونا ہوتا ہے جب یہ ایک سے رموو ہو کر دوسرے میں جانا ہوتا ہے یا اس کی کیا ہوتا ہے اس کے ایک کریٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ اصل میں کیا کرتا ہے میٹر کرتا ہے یہی امائنو گروپ کا جو علاقہ ہونا یا کٹنا جو ہے ہم سے کہہ دیں دی ایمینیشن The process of removal of دیکھیں نا امائنو گروپ کے امائنو گروپ کیا رموو ہو رہا ہے امائنو ایسٹ سے یا تو وہ کسی اور امائنو ایسن کو جا کے چپکے گا تاکہ کیا ہو سکے تاکہ پروڈکٹ بن سکے یا ری ایوز ہونے کے بعد کیا ہوگا اگر وہ ری ایوز نہیں ہو رہا تو اتکی ملٹی کیا ہوگا بارڈی سے ایکسپینڈ کرنے رہا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ جب امائنو ایسن کی کیٹا بلیزم ہوتی ہے تو اس سے جو امائنو گروپ پیدا ہوتا ہے یہ امائنو گروپ جو ہے وہ میٹر کرتا ہے اور اسی سے آگے کیا ہوتی ہیں اصل میں لوگ کہتے ہیں بریک ڈون آب اکمائنو ایسن اصل میں امائنو ایسن ٹوٹا نہیں ہے بلکہ ہوا یہ کہ اس کا امائنو گروپ وہاں سے ٹرانسفر ہو گئے کسی اور کو چلا گیا ری ایوز کے لیے مالیکل کو یا وہ کیا ہو گئے وہ ایکسپینڈ ہو گئے اسے ڈی ایمی نیشن کہتے ہیں پھر اس میں کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پر نیکس چیز آتی ہے وہ آتی ہے کہ آخر یہ نائٹرین ویسٹ کو رموو کرنا کیوں ضروری ہے نائٹرین ویسٹ کو اگر ہم رموو نہیں کریں گے ان کی کنسٹریشن ہماری بارٹی میں بڑھ جائے گی تو یہ ٹاکسک ہو جائیں گے زہریلے ہو جائیں گے جب یہ ٹاکسک ہو جائیں گے زہریلے ہو جائیں گے تو اس سے پرابلم کیا اس سے پرابلم یہ ہوگا کہ اس سے ہو سکتے ہیں کنولشن یعنی کہ کومہ وغیرہ میں جا سکتا ہے کنولشن کا مطلب دورے پڑھنا جسم کا کنٹریکٹ ہوئی نہ چھٹکے لگنا تو دورے پڑھ سکتے ہیں کومہ میں جا سکتے ہیں انسان اور الٹی میٹلیوز کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اس لیے کیا ہوتی ہے اس لیے ان ویسٹ کا رموو کرنا ضروری ہے جسم سے اب یہ ویسٹ رموو کس شکر میں ہوتے ہیں ہم اسی کو بات کرتے ہیں تو جب رموو کی بات کرتے ہیں تو یہ جو ہے موسٹی کیا ہوتے ہیں موسٹی یہ رمووڈ ہوتے ہیں اینیمالز کے اندر یوریا کے اندر جیسے کہ ہم ہیں وہ ہم کیا ہے یوریا خارج کرتے ہیں وہ ہم نیکس لیکچر میں ڈسکس کریں گے کہ ہم گیرو ٹیلک کیوں ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو امونیا کی شکل میں خارج کرتے ہیں وہ ہم بتائیں گے کہ آخر وہ امونیا میں سے کنورٹ کیوں کرتے ہیں اور کچھ بھرٹ جیسے ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں جو یوری کیسٹ کی شکل میں خارج کرتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہوتی اس شکل میں یہ ویسپرڈیکٹ ریموگ ہوتی رہتی ہے لیکن جو لو رمونٹ ہے اور کیا ہوتی ہے بنتی ہے یہ از سے رموگ ہونا ہوتا ہے تو وہ لو رمونٹ ہے با لگو ہوتی کس شکل میں وہ رموگ ہوتی ہے کریٹینین کی شکل میں پہلے بات کریٹینین کی شکل میں کیا ہوتی ہے ہوتے ہیں یا ہم نے ڈسکس کیا تھا اس لیکچر کے اندر کے کیا کہتے ہیں فشیز جو ہے وہ یوریا کو کنورٹ کر لیتی ہیں ٹی ایمو ٹرائی میتھائیل آمائن اکسائیڈ میں تبدیل کر لیس تھوڑا سا ڈینجی رہ سکتے ہیں ٹرائی میتھائیل اکسائیڈ کی شکل میں کیا ہوتی ہے وہ ایکسکریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کی نوا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جسم میں کیا ہوتا ہے نوکلی ایسٹ موجود ہے اب وہ نوکلی ایسٹ got种 کو سکھا ہے اس میں پاہ جاتا ہے نوکلی ایسٹ جو دو قسم کی 37 است ایک ہوتی ہے کی texting ایک دیوان ایسٹ پیرامیڈین اب ہوتی ہیں جو بلاٹ ہوتی ہیں ڈبل دنگ کو ہوتی ہم نے پیرامیڈین پین کے آہ سکھا ہے جیسے کہ تائیبین ہوگی ایوریس ہے اللہ کی کی ہوگئی اور پیورینSI سامر پاس قوم کیا گانین یا جو ہے وہ aedenین ہوگی تو جب یہ کیا ہوتی یہ اور یہ نوک گاوسی طورتہ ہے تو یہ بھی نوکنیں سے ویسٹ پروڈیکٹ بناتی ہے اب وہ ویسٹ پروڈیکٹ ٹونسی ہیں جیسے کہ پہلے ہمارے پاس کیا ہے نام اس کا وہ ہائپو زینتھین تو جو نائٹر بیسٹ پروڈیکٹی ہے تو وہ ویسٹ پروڈیکٹ کو ہائپو زینتھین کی شکل میں خارج کرتی ہے یا اسے خارج کرتی ہے کس شکل میں زینتھین کی شکل میں ٹھیک ہے کچھ اسے یوری کیسٹ کی شکل میں خارج ہو جاتا ہے اور کچھ امونیا کی شکل میں بھی خارج ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نائٹرین ویس جو ہے وہ مختلف طریقے سے آتی ہے لیکن جو موسٹی ہوتی ہے وہ یوریا کے ذریعے امونیا کے ذریعے اور یوریک ایسڈ کے ذریعے کیا آتی ہے وہ خارج ہوتی ہے جو لوگ ہوتی ہیں وہ اور طریقے سے جو ہیں وہ خارج ہوتی ہیں تو بیسکلی اینیمالز کے اندر یہ جو ہے ایکٹری پروڈکٹس ہوتی ہیں شکریہ